بی جے پی ادھیکش امیت شاہ راج سبح کے سانسد بھی ہو گئے ہیں اور بی جے پی ادھیکش کے طور پر ان کے تین سال بھی پورے ہو گئے تین سال میں امیت شاہ نے اتنے کرشمے کیے کہ وہ بی جے پی کے سب سے سفل ادھیکش کہہ جا رہے ہیں یہ تصویر آج صبح کی ہے امیت شاہ گاندھی نگر میں مہاتمہ مندر کے درشن کرنے پہنچے تھے امیت شاہ کے لیے آج کا دن دو کارنوں سے خاص بنا ایک تو بی جے پی ادھیکش امیت شاہ پہلی بار سانسد بننے کے بعد پہلی بار ٹی وی کیمرے پر دیکھے دوسری بات یہ ہے کہ آج ہی انہوں نے بی جے پی ادھیکش کے طور پر تین سال کا کاریکال پورا کیا ہے لوگ سبح چناؤں میں جیت کے بعد موڈی دیش کے پی ایم بنے تھے تب بی جے پی مہا سچیو ہونے کے ناتے امیت شاہ کو یو پی کی اسی سیٹے جتانے کی ذمہ داری ملی تھی امیت شاہ نے ایسا چناؤی چکر ویو رچا کہ صرف یو پی سے بی جے پی کو تیہتر سیٹے مل گئی اور موڈی پی ایم بن گئے سارو جانک مند سے پی ایم موڈی نے امیت شاہ کو من اف دہ میچ کہا تھا راجنات سینجی اس ٹیم کے کیپٹن تھے اور اس کے من اف دہ میچ سری امیت بھائی شاہ تھے اسی جیت کی عوض میں امیت شاہ کو بی جے پی ادھیکش بنایا گیا تھا تب ان کے عمر صرف انچاس سال کی تھی اور وہ بی جے پی کے سب سے کم عمر کے ادھیکش بانے تھے آج وہ بی جے پی کے سب سے سفل ادھیکش بانے جاتے ہیں لوگ سبھا چناؤ جیتنے کے بعد امیت شاہ گھر نہیں بیٹھے انہوں نے بی جے پی کو شکھر تک پہنچایا پنچایت سے لے کے سنسط تک بی جے پی کا جھنڈا لہرانے کے مشن پر کام کر رہے ہیں امیت شاہ کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اب تک 42 چھوٹے بڑے چناؤ لڑے ہیں لیکن وہ تمام چناؤ اس طریقے سے لڑتے ہیں جیسے کی لوگ سبھا کا چناؤ لڑ رہے ہوں چاہے پھر وہ گجرات میں راجی سبھا سیٹ کا چناؤ ہو اور یا پھر ممبئی میں بی ایم سی کا امیت شاہ کی ادھیاکشتہ میں ہی شروع ہوا تھا مہا سدسطہ ابھیان جس کی بدولت بی جے پی از دنیا کی سب سے بڑی راج نتک پارٹی بن چکی ہے قریب گیارہ کروڑ کارے کرتاؤں کے ادھیاکش ہے امیت شاہ امیت شاہ چناؤی راج نتکے سب سے بڑے چانک کے کہہ جاتے ہیں ان کے چانک کے کاؤشل کے کارن ہی بی جے پی آج تیرہ راجیوں میں اکیلی سرکار چلا رہی ہے پانچ راجیوں میں سہیوگیوں کے ساتھ ستہ میں ہے سنسٹھ پرتیشت آبادی پر راج کرنے والی پارٹی ہے امیت شاہ کی بیہار میں نتیش کمار کے ساتھ گڑ بندن کر کے ستہ میں آنا امیت شاہ کی سب سے تازی اپلپ دی ہے جس یوپی میں دو ہزار چودہ میں بی جے پی نے تیہتر سیٹے جیتی تھی اسی یوپی میں تین سال بعد ہوئے چناؤں میں تین چوتھائی بہومت ملا آزادی کے بعد سب سے بڑا بہومت یوپی میں بی جے پی کو نصیب ہوا جس پارٹی کو دو ہزار بارہ میں یوپی میں صرف پندرہ پرتیشت ووٹ ملے تھے وہیں اسے دو ہزار چودہ میں تتالیس پرتیشت ووٹ مل گئے پی ایم موڈی جب سرکار کے راستے دیش بدلنے کی کوشش کر رہے ہیں وہیں امیت شاہ سڑکوں پر گھوم کر پارٹی کا وستار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اب تک ایسا کبھی نہیں دیکھا گیا کہ جب کوئی پارٹی ستہ میں ہو تو اس کا ادھیاکش 24 بٹا سات کام کر رہا ہو لیکن امیت شاہ کر رہے ہیں انڈما نکوبار سے لے کر کشمیر کنیا کماری اور گواہٹی سے لے کر پور بندر تک وہ روزانہ پانچ سو اکتالیس کلومیٹر جتنا سفر تائے کرتے ہیں پانچ راجیوں میں ہوئے چناؤں کے دوران انہوں نے اکیلے ہی پانچ سو جتنی رائلیاں کر ڈالی یہ ہے اے بی پی نیوز آپ کو رکھے آگے